السلام علیکم دوستو آج انتم فورچ بنانے جا رہا ہے ٹیسٹ سے بھرپور مزددار بہاری کیمہ جیسے ہم دم کا کیمہ بھی کہتے ہیں تو چلیے سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کریں گے میرینیشن اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کلو کیمہ اس میں ہم ڈالیں گے نمک ڈیر ٹی سپون اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر لال مرچ پاودر ون ٹی سپون ساتھی ہم ڈالیں گے کوٹھی بھی لال مرچ ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون زیرہ پاودر بھنا ہوا ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاودر 1 ٹی سپون چنے کا پاودر ہم اس کے اندر لالیں گے تھری ٹیبل سپون جہاں چنے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کو پیس کی اور پاودر ہم ڈالیں گے تھری ٹی بل سپون اب ہم ڈالیں گے اس میں دہی ایک کپ اور اس میں ہم شامل کریں گے کچھا پپیتہ پسا ہوا دو ٹیبل سپون اور ہری مرچیں پسکی ہوئی دو ٹیبل سپون یہ میں نے دونوں چیزیں ساتھی پیس لیتی اس میں ساتھی ڈال رہی ہوں اور ڈال رہی ہوں آخر میں فرائیڈ انین دو ٹیبل سپون پیاس کو فرائے کر کے میں نے دو ٹیبل سپون اس میں شامل کر دی ہے ان چیزوں کو میں نے اچھا سے مکس کر لیا ہے اب ایک لاس انگریڈنٹ ہم اس کے اندر شامل کریں گے جو کہے لیس ان ادھر کا پیسٹ میرے پاس فریز ہوا ہے آپ چاہیں تو فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں ان تمام انکریڈنٹ کو آپ نے بہت اچھا سے مکس کر کے کیمے میں رکھ دینا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے مارینیٹ کرنے کے لیے اب ہم ایک کڑھائی میں لیں گے ون کپ آئل اور ون کپ آئل کے اندر ہم شامل کریں گے پیاس ون میڈیم سائز کی پیاس جس کو میں نے چاپ کیا ہوا ہے وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو ہلکا گولڈن براؤن کروں گی بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا بہت کل ہلکا گولڈن براؤن میں نے اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہلکی سی گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو اب اس میں جو مارینیٹڈ میرے پاس کیمہ رکھا ہوا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں یہ کیمہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر چمتہ چلاؤں گی اور اس کو اچھے سے پیاس کے ساتھ مکس کر لوں گی دو منٹ کے لیے میں نے اس کو پکانا ہے اس کے بعد میں اس پہ ڈھکن ڈھکے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ یہ دیکھیں دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے کافی سارا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر اسٹیج پہ آپ اس کے اندر چمچ چلا کے اگر بلکل موٹا موٹا سکیما ہو رہا ہے تو آپ کو اس کو الگ بھی کر لیں اور آج یہاں پہ تیز کر لیں تاکہ پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے ساتھی میں نے کوئلے کو گرم کرنے رکھ دیا تھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچیں چار سے پانچ ادل اور فرائیڈ انین دو ٹیبل سپون میرے پاس الگ سے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں چولہ آپ نے اب تیز کر دینا ہے اس وقت تک کہ جب تک پانی خوش نہ ہو جائے اور تیل جو ہے وہ الگ نہ ہو جائے کا آخر میں اس پہ دم لگانا ہے اور یہ کوئلے ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کوئلے کو میں اٹھا کے الیمینیم فائل کے اوپر رکھ دوں گی جو میں نے چھوٹا سا ٹکڑا رکھا تھا اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کے قریب آپ اس کے اوپر آئل ڈالیں گرم کو لگے پہ اور اس کو دھک کے رکھ دیں تقریباً دس سے پنہ منٹ کے لئے تو یہ دیکھیں ہمارا مزددار بحاری قیمت تیار ہے اسے آپ لوگ ضرور ٹرائے کی جائے گا یہ بہت مزددار ہوتا ہے اور اس کو گرنش کریں ہرے دھنیے ہرے مرچیں اور ادھرک کے ساتھ اللہ حافظ